اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں ہوں کاسم خٹک آپ دیکھ رہے ہو میرے یوٹیوب چینل بیالی جی ٹیچر کاسن کے ٹھیکے فرسٹ یئر بیالی جی کے ساتھ ایمیون سسٹم ایمیونٹی کے چپٹل کے ساتھ حاضر ہوں آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وکسین کیا ہے وکسین کی کلاسیفیکیشن کیا ہے وکسین کے استعمال سے ہماری ایمیون سسٹم پر کیا اثر پڑتا ہے فادر آپ ایمیونی جی کسے کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بہت سارے انٹرسٹنگ چیزیں اسی ویڈیو لیکچر میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے آپ چھ سات منٹ تک میریمم ٹائم تک آپ میرے ساتھ رہے انشاءاللہ کنسپٹ میں آپ کو ایک نیا کنسپٹ آپ کو مل جائے گا انتہائی انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے تو جی ہمارا ٹاپک ہے اس چپٹر کا پانچوہ ویڈیو لیکچر ہے وکسین سب سے پہلے میں وکسین کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا ذہن بنا رہا ہو پہی دیکھو ایک بات یاد رکھیں کہ وہ پراسس جس میں ہم باڑی میں ایمیونٹی کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو اس پراسس کو ہم کہتے ہیں ایمیونائزیشن اب یہ ایمیونٹی کو ڈیویلپ ہم کیوں کرتے ہیں وکسین کا ایک پرنسپل ہے کہ وکسین کی وجہ سے باڑی میں ایمیون سسٹم ڈیویلپ ہو جاتا ہے مسنوئی طور پر اور میموری سل خواہو بی سل ہو خواہو ٹی سل ہو اس کے میموری میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر مستقبل قریب میں یا مستقبل بایید میں کوئی پیتو جن آ جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے ہماری جسم میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی وکسین کا پرنسپل یہ ہے کہ یہ مسنوئی طور پر پریمری ریسپانس باڑی میں پیدا کر لیتے ہیں اور باڑی میں وہ ریسپانس سیو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت وہ پیتو جن انٹر ہو جاتا ہے تو اس پیتو جن کے خلاب پریمری ریسپانس آلرڈی موجود ہوتا ہے تو باڑی اس کو آسانی کے ساتھ ختم کر سکتا ہے یہ وکسین کا کیا ہے بیسک پرنسپل ہے ڈیر سٹوڈنٹ وکسین ڈرگ ہے اور ڈرگ وہ چیز ہے وہ کیمیکلز ہے وہ پروٹین ہے جس کو استعمال کرنے کیلئے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز نہیں کرتے آپ اپنے مرضی کے مطابق اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں استعمال کرتے تو اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی کوئی ہچ ہچاہت نہیں ہے ایک ہوتا ہے میڈیسن اور ایک ہوتا ہے ڈرگس جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو کچھ چیزیں ایڈوائز کر لیتے ہیں کہ یہ ڈوز آپ نے کہانے ہیں تو وہ میڈیسن کے زمرے میں آتے ہیں اور ایک ہوتا ہے ڈرگس کہ آپ ڈاکٹر کے کہنے کے بغیر آپ کسی چیز کو نسخے کو استعمال کرتے ہو تاکہ میں فار فیوچر اس بیماری سے مخفوظ رہو تو اس ڈرگ میں ایک ڈرگ ہمارے ساتھ کیا ہے وکسین ہے کچھ لوگ انٹی بیائٹکس کاتے ہیں بیمار نہیں ہوتا لیکن وہ انٹی بیائٹکس کاتے ہیں کچھ لوگ پینکلر کاتے ہیں کچھ لوگ سیڈیٹیو کاتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ریلکس کرنی کے لیے میڈیسن ڈرگس استعمال کرتے ہیں تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ سارے ڈرگس ڈرگس بہت زیادہ ایمپارٹن ہے کیونکہ یہ بہت ڈیفرنٹ بیماریوں کی علاج کیلئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اب جی وکسین کا کیا معنی ہے وکسین گریک ورڈ ہے جو کہ ویکہ سے اخص کیا گیا ہے ڈیر سٹوننٹ یہ میں نے آپ کو اس سے پہلی جو باتیں میں نے آپ کو کہی یہ وکسین کا پرنسیپل ہے کہ ہم وکسین کو کیوں استعمال کرتے ہیں بیماری نہیں ہے ہم پولیو کے کترے بچوں کو پلاتے ہیں کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں اس پولیو وائرس کے خلاف ایک ایمیون ریسپانس جب پیدا ہو جاتا ہے پریمری تو پھر اگر فیوچر میں پولیو وائرس انٹر ہوا باڈی اس باڈی کے اندر جس کو ہم نے بچے کو پولیو دیا ہے پولیو کی وکسین دی ہے تو پھر اس کو کیا ہوگا یہ بچہ سیف ہوگا دوسرے بچوں کے رضبط جس نے پولیو کی کترے نہیں پیے ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پرنسیپل ہے وکسین کا مطلب ہے وکسین گریک ورڈ ہے جو کہ ویکہ سے اخص کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کوپس ٹھیک ہے اور یہ کوپس بلکل سیمیلر ہے کاؤ پاکس وائرس کی طرح ٹھیک ہے نا یہ کاؤ پاکس وائرس کی طرح ہے یہ کوپس میں گائیں کے فلوڈ میں ایک وائرس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کاؤ پاکس اور یہ سیمیلر ہے سمال پاکس وائرس کی طرح اب جی وکسین کا کیا ڈیفینیشن ہے این اکٹیو فارم آ پیتو جن which is injected to human یا administrated to human by mouth اس کا وکسین یعنی یہ این اکٹیو فارم ہے پیتو جن کا اب اس سے پہلے ہم پیتو جن کو ختم کرنے پہ تھے اب ہم خود پیتو جن کو باڈی کے اندر جا اندر کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ان اکٹیو فارم ہے پیتو جن کا اکٹیو فارم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اس ان اکٹیو پیتو جن فارم کی وجہ سے ہم باڈی میں اس پیتو جن کی وجہ سے پریمری ریسپانس ڈیویلیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نے پہلے میں نے آپ کو ڈیفینیشن کیا کہ وہ پراسس جس کے ذریعے ہم ایمیونٹی کو ڈیویلیپ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ایمیونیزیشن تو اس کو اکٹیو فارم آپ پیتو جن which is injected to human being اس کو ہم وکسین کہتے ہیں وکسین یہ ڈسکوری ستار سو پچنمے میں ایڈورٹ جنر جس کو ایمیونیالوجی کا فادر بھی کہا جاتا ہے اس نے سب سے پہلے یہ ٹکنیک بنایا ہے اس کے علاوہ یہ لفظ وکسین جو ہے یہ مایکرو بیالوجس کا جو فادر ہے لیوز پاسچر اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا ان اکٹو فارم آپ پیتو جن کے لیے وکسین کا لفظ لیوز پاسچر نے استعمال کیا تھا اب جی وکسینیشن کیا ہے اب اگر آپ ایمیونیٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں ترو وکسین تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے وکسینیشن ہے ایمیونیٹی ڈیویلپ ترو وکسین اس کا وکسینیشن اب جی اس کے دو قسم کی کلاسیفیکیشن ہے ایک کلاسیفیکیشن دوسرا کلاسیفیکیشن پہلے کلاسیفیکیشن میں وکسین کے مختلف قسم کے وکسین ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لائیو وکسین اور ایک ہوتا ہے کیل وکسین اکثر اور بیشتر ہم اس وکسین کو سننے میں یہ ہماری سننے میں آتا ہے لائیو وکسین وہ وکسین ہوتا ہے وہ ان اکٹو فارما پیتو جن ہوتا ہے جو کہ زندہ ہوتا ہے یعنی اس کے اندر پیتو جن زندہ ہوتا ہے لیکن کمزور پیتو جن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے پولیو وائرس ہم اپنے باڑی کے اندر انٹر کر لیتے ہیں تاکہ ہم بچ جائے پولیو وائرس کے اثر سے ٹھیک ہے نا یہ لانگ ٹائم کیلئے ہوتا ہے ایک مرتبہ زندگی میں پولیو کی کترے پینے سے آپ زندگی بر پولیو کی بیماری سے مخفوظ رہیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ جب ہم پولیو وائرس کے ان ایکٹیو فارم کو ہم انٹر کریں گے تو اس وقت اس باڑی میں جس باڑی میں انٹر ہو جائے تو اس وقت اس باڑی میں ایک پریمری ریسپانس پولیو وائرس کے خلاف پیدا ہوگا اور بی سیل بی میموری سیل اور ٹی میموری سیل میں یہ میموری میں آ جائے گا کہ یہ پولیو وائرس ہے جب کبھی بھی اگر اوریجنلی ایکٹیو فارما پیتو جن یعنی پولیو وائرس آ گیا تو اس کے خلاف باڑی کا ڈیفنس سکنڈری ہوگا اور اس کو اسی وقت ختم کرے گا ٹھیک ہے نا جی تو پریمری ریسپانس کا یہ مطلب ہے اگر آپ نے میرے پچھلے چار ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پریمری ریسپانس کا مطلب یہ ہے کہ جب انیشیلی پیتو جن کے خلاف انٹی باڑی ڈیفنس کرنی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پریمری پیتو جن پریمری ریسپانس ٹھیک ہے نا جو کہ غیر معمولی ریسپانس ہوتا ہے لیکن جب بہت زیادہ ریسپانس انٹی باڑی اور انٹی جن کے خلاف کرتا ہے تو پھر اس ریسپانس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ریسپانس تو جی لائو ویکسین یعنی وہ ویکسین جس میں پیتو جن انیکٹو پیتو جن لائو ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے لیکن یہ پیتو جن کمزور بھی ہوگا اور یہ سنگل ویکسین سے سنگل ویکسین سے ایک ہی کترے سے ہم اپنا کام چلا سکتے ہیں یہ مور افیٹیو ہے اور یہ انسیپ ہے ٹھیک ہے نا جی اور کلڈ ویکسین وہ ویکسین جس میں پیتو جن انیکٹو فارما پیتو جن موجود تو ہو لیکن وہ مرا ہوا ہو کلڈ ویکس پیتو جن ہو اس کو ہم ہیٹ کی ذریعے یا الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی ذریعے یا کمیکل کی ذریعے ہزاروں طریقوں سے ایتانول کی ذریعے یا مختلف الکوہل کی مختلف کیمیکلز کے ذریعے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کلڈ کرتے ہیں تو اس ویکسین کو کہتے ہیں کہ یہ کلڈ ویکسین ہے کلڈ ویکسین سیپ بھی ہے اور کیا ہے مور افیٹیو ہے کس کے مقابلے میں لائو ویکسین کے مقابلے اور اس کے ایگزامپل ہمارے ساتھ رویز وائرس کو ہم کلڈ کر کے باڑی کے اندر انٹر کر لیتے ہیں آپ کو میں ایک بات یہ بتاؤ کہ ویکسین کو انجیکشن کی ذریعے بھی آپ باڑی کے اندر کر سکتے ہو اور کتروں کی ذریعے موہ کی ذریعے بھی کتری پی کر آپ ویکسین کو باڑی کے اندر کر سکتے ہو تو جی اس کے بعد ہے ٹاکسائٹ ٹاکسائٹ کیا ہے یہ کچھ پیتوجن ایسے ٹاکسک کیمیکل خارج کرتے ہیں وہ کیمیکل ہم ان کو ہم ان ایکٹیو کر کے باڑی کے اندر داخل کرتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹاکسائٹ ویکسین ہے دیکھیں گے نا اور یہ ٹیکنس اس کی مثال ہے ویکٹیریا سے ہم خارج حاصل کرتے ہیں کینگرز کو سیلولر فرکشن اب اس کا کیا مطلب ہے سیلولر کا یہ مطلب ہے کہ سیل فرکشن کا مطلب ہے ٹکڑا ٹیکنس یعنی سیل کا ایک ٹکڑا خواہو کی افسول کی صورت میں ہو خواہو سیلوال کی صورت میں ہو خواہو سیل ممرین کی صورت میں ہو تو سیل کا ایک ٹکڑی کو ٹیکنس جو ٹاکسک ہو اور جو اس کو ہم ان ایکٹیو کر کے کسی پیتوجن کی کسی ایک پارٹ کو باڑی کے اندر داخل کر کے اس کے خلاف پریمری ریسپانس کرنی کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلولر فرکشن وکسین ہے اور یہ نمونیا کوکس میں اس صورت میں ہم کیپسول کو کیا کرتے ہیں انٹر کر کے ڈیر سٹوڈن آپ کو میں کیپسول بتاتا ہوں یہ مثال کے طور پر یہ سیل ممرین ہے یہ بلو کلر اور یہ ریٹ کلر میں آپ کے ساتھ یہ سیلوال ہے اور یہ بلک کلر میں آپ کے ساتھ کیا ہے یہ بلک کلر میں آپ کے ساتھ کیا ہے یہ کیپسول ہے اس کیپسول کے کسی ایک پارٹ کو یا پوری کیپسول کو باڈی کے اندر کسی بکٹیریا کی نمونیا کوکس بکٹیریا کی کیپسول کو جب ہم اندر کر لیتے ہیں تو ہمارے باڈی میں اس بکٹیریا کے خلاف پریمری ریسپانس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سیلولر پرکشن وکسین ہے اس کے بعد کمبائن وکسین بعض اوقات مکمل وائرل ڈیزیز کے خلاف یا بکٹیریا ڈیزیز کے خلاف ہم باڈی میں ایک سے زیادہ پیتوجن ان ایکٹیو فارما پیتوجن کو کمبائن کر کے باڈی کے اندر کر لیتے ہیں تو اس وکسین کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمبائن وکسین ہے اور اس کے اگزامپل ڈی پی ٹی ایک وکسین ہے اور ایم ایم آر ایک وکسین ہے جو کہ بہت زیادہ کامن وکسین ہے جو کہ یہ اس کی کیا ہے ٹائپ آف وکسین ہے یہاں پر میں آپ کو اسی کلاسیفیکشن میں ایک بات یہ بھی کروں کہ بعض اوقات یا تو ہم ہول ارگنیزم کو استعمال کرتے ہیں یا ارگنیزم کی کسی چوٹے سے یونٹ کو سب یونٹ کو استعمال کرتے ہیں ہول ارگنیزم کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ الگ اس کی کلاسیفیکشن ہے اور یہ ایک چوٹے سے ٹکڑے کو پاٹ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں یونٹ ٹائپ وکسین ہول ارگنیزم وکسین اور یونٹ ٹائپ وکسین اس میں بھی فرق ہے دوسرا کلاسیفیکیشن وکسین کا کیا ہے فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تر جنریشن یعنی پہلے جب وکسین ستارہ سو پچنمے میں جب ایڈورڈ جنر جو مایکرو ایمنیالی جی کا فادر جس کو خیال کیا جاتا ہے فرس ٹیکنیک اس نے اپنے زمانے میں کس طرح کی وکسین بنائے تھے پھر اس کے بعد جب وکسین ترقی کرتا گیا جب دنیا ترقی کرتا گیا تو وکسین کی بھی میتڈ چینج ہو گئے اور پھر سیکنڈ جنریشن آ گیا اب جی آج کل ترڈ جنریشن آ گیا کیونکہ بائیو ٹیکنالیجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو کس طرح کی وکسین تو جی فرس جنریشن ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ فرس جنریشن میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہم کسی ہول ارگنیزم کو یعنی جو ان اکٹیو فارما پیتو جن ہو یعنی ایک پیتو جن ہے اس کو ہم ان اکٹیو کر کے وکسین کی صورت میں استعمال کرتے تھے ایڈورڈ جنر جو جس طرح کی وکسین کو استعمال کرتے تھے وہ اسی طرح کے جیسے پولیو وائرس کو ہم مکمل استعمال کرتے ہیں تو یہ فرس جنریشن میں وکسین کا استعمال اس طرح تھا سیکنڈ جنریشن میں ریکمبائنیٹیڈ ڈینے ٹیکنالیجی کے ذریعے ریکمبائنیٹیڈ ڈینے ٹیکنالیجی کے ذریعے کیا ہے جی ریکمبائنیٹیڈ ڈینے ٹیکنالیجی یعنی نام سے ظاہر ہے ریکمبائنے یعنی جب ڈین اے کو ہم دو ڈین اے کے ساتھ یا دوسری ڈین اے کے ساتھ کمبائن کر کے ایک نئے ڈین اے بناتے ہیں تو اس سے جو وکسین ہاں اس کو ہم ان ایکٹیو فارم کر کے یہ عام طور پر ہپیٹائٹس کیلئے بھی استعمال کیا جاتا تھا ایچ آئی وی وائرس کیلئے بھی ریکمبائنٹ ڈین اے ٹکنالیجی کو استعمال کر کے اس سے وکسین حاصل کیے جاتے تھے تو یہ سیکنڈ جناریشن میں جب تھوڑی سی ترقی ہو گئی تو پھر لوگوں نے ڈین اے کو کسی پیتو جن کی ڈین اے کو ریکمبائن کر کے ان سے وکسین بنا کر باڑی کے اندر داخل کر کے ترمیل ریسپانس پائدہ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں اور تھرڑ وان چونکہ بائیو ٹکنالیجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو تھوڑی جناریشن میں وکسین کا کیا ہے سنتیٹک ہو گئے سنتیٹک کا کیا مطلب ہے پلازمیٹ کو استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ بکٹیریا کے اندر مثال کے طور پد یہ ہمارے ساتھ بکٹیریا ہے تو بکٹیریا کے اندر ایک اپنا ڈین اے ہے اور ایک دوسرا ایکسٹرا سرکولر کروموسومل ایکسٹرا کروموسومل جنیٹک میٹیریل ہے جس کو ہم پلازمیٹ کہتے ہیں یہ بکٹیریا کچھ بھی کرے اس پہ کچھ اثر نہیں پڑتا تو اس پلازمیٹ کی ذریعے اس پلازمیٹ کو ہم استعمال کر کے اس بکٹیریا کے پلازمیٹ کو استعمال کر کے جب ہم باڑی کے اندر اس کو بطور وکسین انٹر کرتے ہیں این ایکڈو فارم میں لے جا کر جب ہم پلازمیٹ کو استعمال کر کے وکسین کے طور پر تو یہ تارڈ جنریشن آج کل یہی استعمال ہو رہا ہے کہ اس طرح پلازمیٹ کسی بکٹیریا سے پلازمیٹ لے کر چونکہ اس بکٹیریا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم کہے کہ اگر اس پلازمٹ کے بغیر بکٹیریا کی کسی کام میں کوئی مشکل پیدا ہوگی تو اس لئے اس پلازمٹ کو بکٹیریا سے نکال کر کے اس ایکسٹرا کروموسومل جینیٹک میٹیرل کو نکال کر کے ہم ہیومن باڈی میں انٹر کرتے ہیں اور وہ جو پیتوجینک بکٹیریا ہے اس کے پلازمٹ کو اور اس کے خلاف پر باڈی کیا کرتا ہے اپنا پریمری ریسپانس پیدا کرتا ہے جیسے وکسین تو باڈی تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو کوئی پیتوجین ہے حالانکہ وہ صرف ان ایکٹو فارما پیتوجین ہوتا ہے وہ باڈی کو ڈسٹرائن نہیں کرتا لیکن ہم باڈی کو باڈی میں صرف پریمری ریسپانس پیدا کرنے کے لئے یہ سب کچھ یہ ان ایکٹو فارما پیتوجین کی صورت میں کرتے ہیں دیر سٹوڈن آخر میں میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ وکسین کا پرنسپل میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ وکسین کا پرنسپل اصول یہ ہے کہ ہم وکسین کو اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ باڈی کے اندر پریمری ریسپانس پیدا ہو جائے ایمیون سسٹم کا پریمری ریسپانس اس کو کہتے ہیں کہ جب انٹی باڈی یا ہمارا ایمیون سسٹم کسی پیتوجین کے خلاف ابتدائی طور پر جو ریزیسٹنس دیتا ہے ابتدائی طور پر جو ڈیفنس کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پریمری ریسپانس یہ وکسین موسٹ آف وکسین اکثر وکسین کو پریمری ریسپانس باڈی میں پیدا کرنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے خدا نا خواستہ اگر کسی بھی وقت کوئی پیتوجین انٹر ہو کر تاکہ ہماری باڈی میں آل ریڈی اس کے خلاف ایمیونٹی پریمری ریسپانس موجود ہو تو پھر انشاءاللہ اس پیتوجین پر قابو پانا پھر ذرا آسان ہو جاتا ہے اسی وجہ سے دور دراز علاقوں میں یا اکثر و بیشتر آپ نے ڈیئر سٹوڈنٹ دیکھا ہوگا کہ لوگ چکن پاکس کا خسرہ کا میزل کا مختلف قسم کی ٹی کے یا وکسین کو مفت حکومت کی طرف سے یا ڈیو ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کی طرف سے استعمال کی جاتے ہیں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بیماریوں سے بچ جائے تو یہ وکسین کا بیسک پرنسپل تھا اور اس کی یہ ٹائپ تھے ٹیک ہے نا تو انشاءاللہ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس طرح کی وکسین کے مطالق جو ٹاپک ہے شاید آپ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بہترین کنسپٹ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے ڈیلیور کیا ہے اپنے میامیٹو نہیں بننا چاہیے لیکن آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ ایک دو مرتبہ اس کو پھر سنے اور ان سے سکرین شاٹ لے اور آپ کا بہترین ٹاپک بن جائے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں تینک یو فار ویڈیو خدافیز